حمد بے اوڑک خالق تائیں آکھاں لکھ لکھواری دعا جہانہ اندر جس دی صدا حکومت جاری ہے رحمان رحیم خداوند قادر قدرت والا حی قیوم علیم الہی خلقت دارک والا حافظ ناصر حاضر ناظر اللہ ہر ارتائیں راز دلان دے جانن والا واحد اللہ سائیں اوہ حاکمت محکوم تمامی کیا خاصے کیا عامی نبی ولی سب اس دے بندے دعوہ کرن غلامی اللہم صل على محمد وعلا آل محمد محمد وعلا آل محمد وبارک واسلم وصل عليه مختصر حمد صلاة دے بعد اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال ساڑھ ایتھ مل بیٹنا خطبہ جمعت المبارک دا سننا سنانا میں گناہگار خطاکار ادنا جے طالب علم دا عرض کرنا جسان سبنا ساتھیاں دا ماوہ بہنا دا پیار محبت عقیدت اور خلوس نال سمعت فرمانا اللہ سونا اپنی بارگاہ جزیلہ رفیہ اندر مقبول و منظور فرمائے پچھلے جمعے سیرت سیدنا حضرت عبراہیم علیہ السلام بیان ہوئی مگر کچھ پہلو رہندے چلے گئے اگلا جمعہ انشاءاللہ تعالی عید الازحاد دنہ اندر آئے گا تو قربانی کیوں فرض ہوئی قربانی دے بارے اندر اللہ دا قرآن کی بیان فرماند ہے اس سلسلے اندر اجدہ خطبہ جمعہ المبارک انشاءاللہ تعالی ہوئے گا تمہیداً چند باتاں میں عرض کرنا ضروری سمجھنا اجدہ مضمون اندر جو بات میں انہوں سمجھائی وہ اے ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی ویسے تے محابرہ کو بندہ الٹ کم کرے او دے بدلے اندر او دے نال برا ہو جاوے تے او تھے گولے آجاند ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی لیکن اجدہ خطبہ جمعہ المبارک اندر اس نو پوزیٹیو وے اندر انشاءاللہ تعالی بیان کیتا جائے گا کہ جو بو ہوگے او ہوئی کٹ ہوگے یعنی اگر برائی بوئی ہے تے برائی کٹی جائے گی اور اگر اچھائی بوئی ہے تے اچھائی کٹی جائے گی جس طرح سیدنا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر دنال بڑا پیار کیتا بڑی محبت کیتی فرما برداری کیتی تو جدو حضرت عبراہیم علیہ السلام اللہ نے اولاد اتا فرمائینا تے پیار اسماعیل علیہ السلام نے بھی تابداری کیتی فرما برداری کیتی نافرمان نہیں بڑھیں اپنے باپ دے یعنی جیسی کرنی ویسی بھرنی جو بھوگے سو کٹ ہوگے اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جدو میں آزر نے کوئی کام آکھے ہے نا جی اببا جی جی اببو جی 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 دنال جواب دیتا ہے اببو جی آکھ کر کے پکارے ہیں حالانکہ باپ مشرقے اور بیٹا موہدے اے تھے باپ بھی بھامے مسلمان ہوئے بیٹا بھی مسلمان ہوئے لیکن چنگا سلوک نہیں کر دے ماں پہ آنا جی میں آج سلوک کرو گے کل نو تسی میں ماں پہ بڑھنا ہے کل تو آردین آلویں جدہ سلوک ہوئے گا الغرض جد الانبیاء حضرت عبراہیم علیہ السلام نو باپ آزر گھروں کٹ دیندہ ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام نکاہ کر دینے ساری عمر رب دی توحید سنا دینے اور اک کو بات اک کو عرض اپنے اللہ دے حضور لان دینے تے دعا اندر کہن دے کینے کہن دینے رب دا قرآن بڑا پیارا کلام اللہ دا ہے میرا دل چاند آئے میں بڑی محبت نال اللہ دا قرآن پڑھائے تو بڑے پیار تے محبت نال سنے اے اللہ دا قرآن پڑھئے تو سنئے تے رب بارا نازل فرما دے اللہ خو اکبر اللہ اللہ حضرت عبراہیم علیہ السلام و السلام عمر دے پچھلے پہر یعنی بڑھڑے ویڑے اپنے اللہ کڑھو اولاد طلب کر رہنے تے کہن دیکھینے اللہ اولاد دے دے با میں ایک ہو مگر نیک ہو اللہ نے ایک اولاد چھائی دیئے میرے ویر کئی اینج دے غونگے جن لانو اللہ نے اولاد عطا فرمائیے مگر کئی اینج دے ویر دوست جن لان دے کول اللہ نے اولاد نی دیتی ہے جنانو اللہ اللہ ہے اے میرے ویر اللہ چاہوے تے کدھر جناب لینہ دیا لینہ ہی لا دے وے اولاد دیا تے کدھر اللہ چاہوے نبی تے پلیوی جناب اولاد کنوں ترس دے رون اے تے رب دیا مرضیاں نینہ جنوے رحمت تا فرما دے وے اے او دا رحمت دا خزانے تے جنو کو جو ہی نہ دے وے اے او دیا مرضیاں نینہ اے سواست مولانا ابراہیم خادم مرحوم رحمت اللہ علیہ فرما گیننہ کہ جے دے وے تے دن دا اللہ نی جے دے وے تے دن دا اللہ نی رکھو اسے تے توں تسلانی جیڑا پردہ ہر کندہ پلانی تیرا ہو جائے گا بیڑا پارنیک دن مر جائیں گی اللہ باجنا غیر پکار نیک دن مر جائیں گی کی تے پتر ہی دیتی جاندائے کی تے دیاں ہی دیاں تاندائے اے تے اللہ دیاں مرزیاں جے در بیٹے بیٹے اتا فرماوے کی تے دھینیں دھینیں اتا فرما دے وے تے کدر رب رڑوں ہی بارش با دیندائے اللہ اللہ اسے واسطے تے اللہ دا قرآن بولے آئے لیللہ ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء یاب لمن يشاء اناثا وَيَعَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورِ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثَا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا ایدھا ترجمہ نا تو انہوں ایک مثال دے کر ساڑھے خطبہ اکثر واقعہ بیان کیتا کر دینے اللہ اکبر مولانا شاہ عبدالغنی محمدی رحمت اللہ علیہ اپنی مسجد اندر ایک دن ایسے آیت درس دے رہے غالبا جمع یا درس اللہ علم بہرحال اے آیت پڑھ رہے تے سامنے نا اُسامین نو جان دے سن اُتھو دے سن ایدھر سجی سہر تے او بندہ بیٹھا ہے کہ جیدھے کھوڑ صرف بیٹے ہی بیٹھے نے کبھی سہر تے او بندہ بیٹھا ہے جیدھے کھوڑ صرف بیٹھیاں ہی بیٹھیاں نے انہوں میرا اشارہ ویک کر کے تُسری ترجمہ سمجھنا ہے اور سامنے بندہ او بیٹھا ہے جن واللہ نے اے بیٹے تے بیٹھیاں والی نعمت عطا فرمائیے دوں میں رڑویں بارش بائیے اور مولانا عبدالغنی شاہ محمدی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اللہ نے اولادی نہیں دیتی انہوں نے آیت پڑھ دینے کہ سما بن دینے اللہ اکبر دل چاندہ ہے کہ انہوں نے انداز اندر پڑھا پڑھ دینے اللہ ملک السماوات والأرض یخلق ما یشاء یغب لمن یشاء اناثا ویغب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا واناثا مولانا جدو پہنچے کہ اللہ نے منہ اولاد نہیں عطا فرمائیے اے آئیت دہیسہ پڑھے تیرو پہ اللہ کو اکبر اللہ اللہ بات سمجھائینا جنو جو چاہوے عطا فرما ونو اللہ کون نے کون عطا فرماندہ ہے اگر بیٹے ہی بیٹے دے وے تھے کون دیندہ ہے اگر بیٹیاں ہی بیٹیاں دے وے تھے کون دیندہ ہے اگر رڑمی بارش پا دے وے تھے کون اتاندہ ہے اور اگر نہ دے وے تھے مرضیاں والا بھی کون ہیں اللہ اے اللہ اکبر اے تھے میں ایک دعا ضرور کرنگا میرے استاد محترم قاری محمود احمد سیاد صاحب حافظہ اللہ تعالی انہانو اللہ نے اولاد والی نعمت تو نہیں نوازیہ دعا کرو اللہ میرے استادہانو نیک نرینہ سال اولاد اتا فرمائے صدقہ جاریاں بنائے اللہ اکبر اللہ اللہ مولانا عبراہیم خادم رحمت اللہ لہمیں جڑیاں لاندینے فرما دینے کتے پتری دیتی جاندائے کتے دیاں دیاں تاندائے کدر رڑویں بارش پاندائے کنیاں لئیے و انکار نیک دن مر جائیں گی اللہ باج لغیر پکار نیک دن مر جائیں گی یار ابراہیم علیہ السلاة والسلام اپنے اللہ دے خزور ارزالہ دینے ہندنے رب و بلی مین السالحی اللہ نیکو لعدہ تا فرمائے اللہ اکبر اللہ اللہ ہونہ آسمان لاتو اللہ نمی رحمت دائینا ہم فرمایا ہر رحمت دائینا ہم فرمایا چھڑی آئے اللہ دائینا نویا فرمایا فبشرنا بغلام حلیم اللہ فرما دے نے ایسی برد بار بیٹے دی خوش خبری سنائی اللہ اکبر اللہ کریم کھڑو منگو تے نیک اولاد منگو اللہ اللہ جدو رب دے دے ویتے پیروس اولاد واسطے دعاوی کی تا گرو تھی میں پیارے براہیم علیہ السلاة والسلام اللہ نے بڑھڑے والے اولاد تا فرمایے تے دعا گردینے ہندے کینے رب جعلنی مقیم صلاة و منذریتی ربنا و تقبل دعا کہیں دینے اللہ مینو تے میری اولادنو نمازی بڑھائے اللہ اللہ یہ دعاوہ جو کر دینے قبول فرمایے نالی کہیں دینے ربنا غفر لی ولی والدائیہ ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب کہیں دینے اللہ مینو تے میرے والدینو کمام مملانو معاوہ فرما دے اللہ کو اکبر انلا اللہ ہے پھر میرے ویر بات سمجھ آئینا ہے انہا حضرت براقیم علیہ السلام اپنی اولادنو دعا اندر یاد رکھ دینے کیسے جلیل القدر پیغمبر بیٹا مانگے آئے تے ساری عمری اپنے اللہ گھڑو مانگے آئے اللہ نے اسی سالات و بعد بیٹے والی نعمت عطا فرمائیے انہا جھوئی شیر خار بچہ اللہ نے عطا فرمایا چند ماہ چند دن آباد اللہ دے حکم آگے آئے پیارے براقیم اپنی بیوی تے اپنے شیر خار بچے نوں مکہ مکرمہ اندر چھڑ کر گیا پچھلے جو میں بات ہو چکی اے تو جناب آگے چل دیا اے کہ اے امتحان گزرے آئے بیٹا تے مڑے آئے لیکن لڑ لڑا ون دا ٹائم نہیں مڑے آئے لڑ لڑا ون دے ویڑے میسر نہیں آئے اللہ اللہ پیارے براہیم دا دل نہیں چاندہ ہوئے گا کہ اپنے بیٹے نال آڈ لڑا دے اپنے بیٹے نال پیار پیار دیاں گل نہ کر دے اپنے بیٹے اسماعیل دے نال اے میں نماز واسطے جان دے اپنے بیٹے اسماعیل لو کدھی کھانا کھیلان دے کدھی اے میں جناب جناب بوسے دیں دے مسکران دے کھیل دے اپنے بیٹے دے نال لیکن اللہ نے موقع نہیں عطا فرمایا ہے انہیں جناب مکہ مکرمہ اندر چھاڑا ہے اور اب دعا کر چھڑیے نا ہے ربنا انہی اسکان تمہیں ذریعتی دے وادل خیری دی سرعن عیون دا بیٹی کل محرم اللہ تیرے حرمت والے گھر دے کھول چھڑ گھر کے جا رہے ہیں اللہ انہانو رزق تا فرما می رزق ویام نہیں پڑا دے وچھو رزق تا فرما اے دعا کر چھڑی اختصار دین آل اپنی بات نو لے کر کے چلئے اور پیارے اسمعیل علیہ السلام اے زمزم والا واقعہ ہویا ہے بی بی حاجرہ امہ حاجرہ علیہ السلام نے انہیں صفہ مروات ساتھ چک کر لائے پیارے براگین دی زندگی امتحانہ اندر گزری جون جو امتحان دیندے چلے گئے ساڑے واستے حاجدہ طریقہ بندہ چلا گیا اللہ اکبر بی بی حاجرہ میں صفہ مرواتے چکر لائے ساڑے حاجیاں واستے ہو چکر فرض ہو جان اگر چکر نہیں تے تو آٹا عمرہ یا حاج قبول نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اللہ ہونے ہوئے جناب پیارے براہیم علیہ السلام دے سونے لختے جگر جناب اسمعیل علیہ السلام ہے چلن پھرن جو گئے ہوئے بجن دوڑن جو گئے ہوئے اللہ دا پھر اعلان آ گیا ہے اللہ کریم نے خواب اندر پیارے ابراہیم علیہ السلام نو وکھایا ہے ابراہیم پتر بڑا اللہ ڈلائے پشلی عمرے ملے آئے انہوں میرے رستے اندر قربان نہیں کر دے ہونا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو خواب آیا ہے لوگوں یاد رکھو نبیاں دے خواب اللہ دی کیوں یا کر دینے وہی یا کر دینے نبی خواب ایک رب دی وہی بن جایا کر دیئے اللہ اللہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے بننے مخاطب ہوئے چھوٹا جا بچا ہے اللہ اللہ جاں جے جناب چلن پھرن جو گاہ ہوئے سہی ترے ہوشی نہیں سنبھالی ہے اللہ اللہ فَلَمَّا بَلَغْ مَعْحُسَّعِيَا اے دے تو یہ لائے رہے ہیں اللہ دا قرآن دا سرے کہ صرف نال نال جو گاہ ہوئے ہیں اللہ اللہ اے جناب پیارے ابراہیم فرمائے دینے یا بنیہ انی عراف المناب بیٹا میں خواب اندر بکھے ہیں میں خواب اندر بکھے ہیں کہ انی عذبہ کا فانظر میں لا تراؤ پتر تیرا کی خیالیں میں خواب اندر تینوں زبا کر دیں ہویا بے کہ یعنی اللہ دا اکم آیا ہے کہ میں تینوں زبا کراں تیرے گلے تے چھوڑی چلاواں اللہ اکبر اکتے ہو پتر جڑا اسی سال آباد میں لے آئے پھر او دنال جو دائی ہوئی پہ گئی جو دائیاں ہوئی کٹھیاں انہیں یاک دام اللہ فرما دے نے اے پیار ابراہیم اے دے گلے تے چھوڑی چلا دے ہو قربانی ساڑے تے قربانی ہیں میں نہیں فرض ہوئی اللہ اکبر اللہ اللہ میرے ویر اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام ورما دے نے کیوے کام میں خواب دے اندر زبا کریں دا تینوں کیوے کام میں خواب دے اندر زبا کریں دا تینوں کی سلا خون تیری بیٹا جلدی دسی مینوں پیار ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے دی سلا پوچھ رہنے فالغرما دا ترا اس آہدہ ترجمہ ہے اللہ اکبر اللہ اللہ میرے ویر اللہ نے او چیز منگی جو پیار ابراہیم لو سب تو پیاری ہے سارے انالو پیاری شہے پیارے ابراہیم تو اللہ نے مانگ لئیے اللہ اکبر یعنی سب تو پیاری چیز اللہ دے رستے اندر قربان کرنی چاہی دیئے مطلب کی آج قربانی واسطے جاؤ نا تے اچھا جانور لبو او دے اندر کوئی عیب نہ ہوئے چھے چار مہینے پہلے لے کر کے پاڑو او دے نال پیار پاؤو انو کھلاو پھلاو موٹا تازہ کرو چھے دو دے نال پیار پی جاوے عید الازہ دا دن آ جاوے تے اللہ دا حکم ہوئے کہ بندیا اے دے گڑے تے چھری جلا تے تیرا دل آکھے بڑے پیارا جانورے اللہ اکبر چھری چلا لگے تے تیرا دل اے دے واسطے محبت بھرے احساسات پیدا کرے تے او قربانی اللہ نو زیادہ قبولے اس قربانی اندر زیادہ خلوصے اللہ اکبر اللہ اللہ اگر او دو اپنے جانور دی محبت نو اپنے رب دی محبت تے قربان کر دیں گا تے اللہ بھی تیرے واسطے جنت دا اعلان کر دے گا انشاءاللہ تعالی اللہ اکبر ایو فلسفہ قربانی ہے سننا درہ توجہ فرمانا نیرے اور دو آڑے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صل اللہ علیہ وسلم تے اللہ نے قرآن اتا رہے آئے اللہ کریم نے فرمایا ہے جدو پیارے براہیم نے پوچھے آئے بیٹا اسماعیل تیرا کی خیالے تینوں میں زبا کرن لگے آئے اللہ دا حکم جو آچھو کے آئے تے میں پیارے براہیم ساری عمر اپنے ابنوں آخ دے رہے یا ابتی یا ابتی جی جی ابا جی جی ابو جی اللہ اللہ ایسے طرح پیارے اسماعیل بھی بولے جیسی کرنی ویسی بھرنی جو بھوگے سو کٹوگے اللہ اللہ پیارے اسماعیل عرض کردینے یا ابتی اے اباجان افعال موت و عمر جو چاہو کردے ہو جو توانو اللہ نے حکم دا فرمایا ہے اللہ دے حکم دے میں انو قربان کردے ہو میں قربان ہوں انو واسطے تیارہ ستجدنی یا شا اللہ مین صابرین میں انو تسی سابران چیپا ہوگے میں قدیم جلاب ہے نا شکرانیوں آنگا ہے اللہ دا شکر گزار اور بندہ بڑھ کے او دے حکم دے سارے تسلیمیں خام کردیں آنگا ہے اللہ اللہ سننا درہ توجہ فرمانا ہے اور ساری عمر جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرق باب دی فرما برداری کی تی ہے اے جے پھر موحد بابیں نا ہے او بابیں جننے آگ دے اندر ہی تعیید دی او سباب دی کیوں نہ پیارے اس نا علیہ فرما برداری کرانا ہے اللہ اللہ ہے بڑا امتحان ابراہیم نبی تے جس وقت ہی آیا بڑا امتحان ابراہیم نبی تے جس وقت ہی آیا اسی سال بعد جو بیٹا دتا ہے انہوں نے حکم جدائی آیا اللہ دی طرفوں کا مانگ آئے نا ہے پیار ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل نو قربان کرن واسطے لے کر جا رہنے رستے اندر ہی میں جناب بی بی حاجرہ دے کل شیطان جاندہ ہے شیطان کہندہ ہے بی بی حاجرہ پتائی تے نو پتائے ابراہیم تیرے لختے جگر لو کدھر لے کر جا رہے آئے باپ اپنے بیٹے نو سہر واسطے لے کر جا رہے ہوئے گا کدھرے جناب کھلانے لے کر کے دے گا کدھرے کھلائے پلائے گا بچمن تو انہا دنال جدائیانے اور کس واسطے لے کر جا رہے ہیں نہیں 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 حاجرہ نہیں تیرا بیٹا اسماعیل اسماعیل آج ابراہیم دے اتھوں قرمان ہون چلے ہیں اللہ اللہ بی بی حاجرہ کہندہ ہے اسی سالہ بعد اللہ اسماعیل عطا فرما ہوئے تے باپ اپنے بیٹے دے گردن تے جھوری چلا دے ہوئے انج کمیں ہو ساگدہ ہے ابراہیم کہندہ ہے اللہ دا حکم آیا ہے اللہ خو اکبر پھر بی بی حاجرہ بھی پتا کی فرما دیا نے کہندہ نے بس کر لعیل اپنی قلقی لبی میں بھی تیار ہوں میرا اسماعیل بھی میں نہیں اللہ دے ہو کم دے خوربان و منواس تھے تیاراں اللہ اللہ ہے میرے بیٹے اسماعیل لے کر جا رہے تھے پھر کی ہویا ہے لا حولہ ولا قوتہ اللہ بلہ بڑھے آئے شیطان دور ہو گیا ہے اور پیارے ابراہیم علیہ السلام دے سامنے شیطان آیا ہے کہندہ ابراہیم تینہوں اسی سالہ بعد بڑھڑے بارے اللہ نے تیرے بڑھا پہ دا سہارا عطا فرمایا ہے انہوں تو زبا کرن چلے آئے ایک ہمیں ہو ساگدہ ہے پیارے ابراہیم فرما دینے لا حولہ ولا قوتہ اللہ بلہ بلہ اتا کر دا ہون دے ہون دے ہون دے ہون دے حکم تے میں سبا کر دیا ہے یہ دے تو میں دریغ نہیں کرنگا اللہ خوئی اکبر انہا اللہ پیارے اسماعیل علیہ السلام تو اسلام نوں نے ملے کر کے جا رہنے نائے فی اللہ دا قرآن بولے آئے فرمایا فَلَمْا اَسْلَمْا دونے فرما برداری دے نہ ہر چا رہنے اللہ دے حکم نوں تسلیم کر کے چل رہنے اللہ خوئی اکبر کئی وی راکھ دینے جی نبی ابراہیم نوں پتا سی بیٹے نے سبا نہیں ہونا بیٹے نوں پتا سی کہ میں چھوڑی میری گردن تے نہیں چلے گی اللہ خوئی اکبر اللہ اللہ اگر اے گالے تِفَلَمْا اسلام آدھا کی ترجمہ ہویا کہ رب دے فرما بردار ہو کر کے جا رہنے اللہ دے حکم نوں من دے ہویا جا رہنے اگر اے مانا اللہ خوئی اکبر اے مانا لے آجائے کہ پہلے ہی نبیاں نوں پتا سی تے پھر رب دے فرما برداری کی ہوئی جب انہوں پتا ہے کہ بیٹے نے سبا ہونا نہیں باپ دی چھوڑی چلنی نہیں اللہ خوئی اکبر اللہ اللہ تے پھر فرما برداری تے نانا ہوئی پھر تے علم غیب ہی ہویا مہاد اللہ لیکن قرآن کچھ ہو راکھ دے میرے ویرہ دے عقیدہ کچھ ہو راکھ دے دوں میں باتاں متعزاد نے براعکس نے آپس اندر مل دیا نہیں اللہ خوئی اکبر اس وجہ تو رب دے قرآن دے عقیدہ نوں اپنا ہو کہ نبی نوں نہیں پتا پیارے اسماعیل نوں ہی نہیں پتا باپ نوں ہی نہیں پتا تے بیٹے نوں ہی نہیں پتا جدو قربانی دائے فلسفہ ہوئے گا نا کہ رب دے فرما برداری اندر قربان کیتا پھر میری تیری قربانی اندر بھی زیادہ خلوص آئے گا زیادہ ادھے اندر اخلاص پیدا ہوئے گا اللہ خوئی اکبر اللہ اللہ سننا ذرا اللہ خوئی اکبر حکم خدا دے اگے ابراہیم نے سر نوایا حکم خدا دے اگے ابراہیم سر نوایا بیٹے نوچا موڈیاں اتے جا جنگل اچھ بٹایا گود بٹایا سینے لائیا شاعر اپنے معبدہ اظہار کر دے اللہ اللہ کہ گود بٹایا سینے لائیا جلدی اسمعی لیتائیں لے اپتر حوالے رب دے جو طبقہ دا سائیں نال محبت وقت جدائی دردو ہنجو آئیا سبر دائے مطلب نہیں ہے کہ کھنچوان سنیا سکدے سبر دے نال رویا جا سکدائے ہاں واویلا نہ کیتا جاوے وین نہ کیتا جاوے اے میں گرے بان چاک نہ کیتے جان سیر ویچھ مٹی نہ پائی جاوے رونا آجانا اے تے دل دی نرمی دی علامتویا گر دیئے اللہ اللہ نال محبت وقت جدائی دردو ہنجو آئیا خوش پر زند پیارے کارا آیا وقت جدائی اللہ دائے لائے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِيرُ اپنے بیٹے ننا اے میں پیشانی دے بل لٹھا لیا اللہ خو اکبر زیبا کرن لگے پیارے براہیم علیہ السلام چھوڑی چلا لگے جیوے پیارے براہیم رب دعو کمان کے تے اگندر کو دن اگدی اندر چھلا گلا ون تے اللہ ڈائیڈیکٹ آگلو کم فرماوے ایسے ترہ بیارے اسمیل رب دعو کمان کے چھوڑی دے تھلے لیٹ جاوڑ تے اللہ انجنا کے ابراہیم بس کرو تو آٹا امتحان پورا ہو گیا ہے تُسی سو فیصد نمبر لے لینے پیارے براہیم انہیں روکیا ہے بلکہ جوئی چھوڑی چلیے اللہ نے فرمایا ہے چھوڑی چلا نہیں ہے میرے اسمیل تی گردن و بچا لڑا ہے اللہ اکبر جھوڑی گردن تے چلنے دیتی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ وانا دینہ ایبراہیم اللہ نے پیارے براہیم نال خطاب برمایا ہے مخاطب ہوئے کہ قد صدق تر رویا ہے سونے ابراہیم پیغمبر تو اسی اپنا خواب سچ کروے کھایا ہے اِنَّا اِنَّا رَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِیلِ اے تے سونےوں ازمیش سی جیدے اندر تسی کامیاب ہو گیا ہے اللہ نے تو انو کامیاب فرمایا ہے وَفَدَيْنَا وَفَدَيْنَا بِذِبْحِن عَظِيم اللہ نے پیارے اسمائیل بھی جگہ ہے ایک افی دیئے دے تور دے جانور لے اندھائی اللہ اکبر اللہ اللہ باتیں سمجھائی پورے جمعہ دا خلاساتیں تتمائے سمجھائی کہ پیارے براہیم اپنے باپ دے فرما بردار تے پیارے اسمائیل وی اپنے ابے براہیم دے فرما بردار کیوں جی جیڑی تمہید اندر گالہ کی تھی ہے کہ جو کاتوگے جو بھوگے سو کاتوگے جیسی کرنی ویسی بھرنیوں میں ہویا کے نہ چھویں پیارے براہیم نے اپنے بابے آزر دی فرما برداری کی تھی حضرت اسمائیل علیہ السلام نے بھی ابراہیم پیغمبر دی فرما برداری کی تھی اور ایوی بات یاد رکھو جی میں پیارے براہیم اپنے اللہ دے تابدار اسے طرح سنے اسمائیل اپنے رب دے تابدار اللہ اکبر پورے جمعے دیوی چوئیو بات سمجھانا چاہنا ہے اگر باپ دی فرما برداری کریں گا کل نو تیری اولاد فرما بردار ہوئے گی ہمیں تینی خطیب ایشیاں خطیب یورپ ایشیاں حضرت مولانا قاری عبد الحفیظ صافیہ سلابادی رحمت اللہ لے جڑیاں لا گئے فرما دینے ما پیان دی خوشبو اللہ وکری بنائیے ما پیان دی خوشبو اللہ وکری بنائیے اون دی ہے اس نوجے دے دل دی سفائیے ما پیان دی خوشبو اللہ اللہ اکبر پیچھلے جو میں تذکرہ گزرے آنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے دا حال احوال پچھن واسطے آیا کر دے اگو بیوی مل دی اللہ اکبر پیارے اسماعیل علیہ السلام دی بیوی مل دی اللہ اکبر اللہ اللہ یعنی پیارے اسماعیل گھر اندر نہیں جدو شام نو اپنے کان تو واپس آن دے تے خوشبو اونا نو آ جایا کر دی اور نیک اولاد ہووے فرما بردار اولاد ہووے چنگا موحد باپ ہووے تے خوشبو آئی جایا کر دیے اللہ اکبر اہمی تینی پھر فرمایا ہے کہ ما پیان دی خوشبو اللہ وکری بنائیے پر آن دی ہے اس نوجے دے دل دی سفائیے ما پیان دی خوشبو اللہ بہشتے بریندہ بوٹا اما دانائیں بہشتے بریندہ بوٹا اما دانائیں دنیا تے وکری لوگو تھنڈیے چھائیں نہ دانانو گال میری سمجھ نہ آئیے ما پیان دی خوشبو اللہ وکری بنائیے پر آن دی ہے اس نوجے دے دل دی سفائیے جدوں اے باغ تھنڈے دیندے جدائیاں نے جدوں اے باغ تھنڈے دیندے جدائیاں نے پوچھو انہ تو جنہ اے سختیاں چاہیانے سخیرہ دعا دانا لے رحمت علیہ ما پیان دی خوشبو اللہ وکری بنائیے جدوں ہی پیارے اس بے براہیم علیہ السلام اللہ کریم نے فرمایا ہے اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّ اَسْلِمْ اے میرے براہیم اے امتحانے دیندر میری فرما برداری وکاہ اسلم امر دا سیغا ہے اللہ نے عکم درمایا ہے کہ فرما برداری کر پیارے براہیم نے چھونکے چراچے نہیں کی تھا ہے بلکہ جناب فوراں ہی کہیں دینے اسلم تُو لی رب العالمین میں اپنے رب العالمین دا فرما برداراں دعا کرو قربانی کریے تیراب دی رحمت نو پامن واسطے خلوس واسطے اور رب دی جنت لون واسطے نیکی کریے ویسے اج کل جانورانو ایسے اتنا باہر ٹوایا پھرایا جاندہ ہے کئیان دیتے ویسے نیتوں دیئے کہ چلو ذرا باہر دا محول ویک لین لیکن کئی اس نیت نال لے کے جاندے انہیں لوگ پچھنگے یار تیرا جانور بڑا پیارا ہے کننے دا لے ہے اللہ خو اکبر ریاکاری دی نظریہ نال جدو ریاکاری ہو گئی تے پھر ثواب ملنا تے دور ریاکاری شرک جے شرکے اسغرے رب دی نال شرکے جدو ریاکاری کر لئی خربانی دا ثواب تے دور دی گل لے اللہ نے اُدھا اُلٹا گناہ دے دینا ہے اس وجہ توں ریاکاری واسطے نہیں رب دی رحمت پامن واسطے خلوس دی نال ہرنے کی کرنی چاہی دیئے اللہ تعالی سانو سارے انو نیک اعمال کرنے دی اور اپنے رب دی رحمت پامن واسطے سارے اعمال کرنے دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین